سینیما کی تاریخ کا سب سے بڑا مزاہ آدھاکار چارلی چیپلن اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہتا ہے کہ بچپن میں ایک بار میں اپنے والد کے ساتھ سرکس کا شو دیکھنے گیا ہم لوگ سرکس کا ٹکیٹ حاصل کرنے کے لیے کتار میں کھڑے ہوئے تھے ہم سے آگے ایک فیملی تھی جس میں چھ بچے اور ان کے والدین تھے یہ لوگ دیکھنے میں خستا حال تھے ان کے بدن پر پرانے مگر صاف ستھرے کپڑے تھے بچے بہت خوش تھے اور سرکس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے جب ان کا نمبر آیا تو ان کا باب ٹکیٹ کاؤنٹر کی طرف بڑا اور ٹکیٹ کے دام پوچھے جب ٹکیٹ بیچنے والے نے اسے ٹکیٹ کے دام بتائے تو وہ ہکلاتے ہوئے پیچھے کو مڑا اور اپنی بیوی کے کان میں کچھ کہا اس کے چہرے سے استراب آیا تھا تب ہی میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی جیب سے بیس ڈالر کا نوٹ نکالا اسے زمین پر فینکا پھر جھک کر اسے اٹھایا اور اس شخص کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جناب آپ کے پیسے گر گئے ہیں لے لیں عشق آلود آنکھوں سے اس شخص نے میرے والد کو دیکھا اور کہا شکریہ محترم جب وہ فیملی اندر داکھل ہو گئی تو میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑ کر کتار سے باہر کھینچ لیا اور ہم واپس ہو گئے کیونکہ میرے والد کے پاس وہی بیس ڈالر تھے جو انہوں نے اس شخص کو دے دیئے اس دن سے مجھے اپنے والد پر فخر ہے وہ منظر میری زندگی کا سب سے خوبصورت شو تھا اس شو سے اس شو سے بھی زیادہ جو ہم اس دن سرکس میں نہیں دیکھ سکے اور تب ہی سے میرا یہ ماننا ہے کہ تربیت کا تعلق عملی نمونے سے آئے محض کتابی نظرات سے نہیں